ویلکم ٹو یو آل آج ہم نیکس لیکچر جو ہے یہ فیزکس کا چپٹر جو ہے ہمارا ٹینتھ کلاس انسیارٹی فورٹین تھی یونٹ اس کا نام تھا یہ سورس اف انرجی تو ہم دوسرا لیکچر آج لے کے آئے ہیں اس کا جو ہم نے شروع کیا تھا کلویشن سورس اف انرجی اس میں پہلا ایک پڑا تھا ٹاپک ہم نے اور نیکس والا جو ہے ہائیڈرو پاور پلانٹس اب ہائیڈرو پاور پلانٹس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے لیٹس ویل سٹارٹ اوکے این ایڈر ٹریڈیشنل سورس اف انرجی واس دا کائینیٹک انرجی اف فلوئنگ وارٹر اور دا پوٹینشل انرجی اف وارٹر ایٹی آئیٹ یہ بورا ایک اور ٹریڈیشنل سورس اف انرجی جو پہلے سے ٹریڈیشنل میں جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے سورس اف انرجی کیا تھا ایک تک کائینیٹک انرجی اف فلوئنگ وارٹر جو وارٹر فلو کر رہا تھا اس کی وجہ سے جو کائینیٹک انرجی ہمیں ملتی تھی یہاں اور پوٹینشل انرجی اف وارٹر ایٹی ہائیٹ جو اوپر سے وہ جو پوٹینشل اس کے دباؤ کی جتنے بھی دام سے وہ گھرتا ہے پانی اتنے ہائیٹ سے جو اتنے ہائیٹ سے گھرتا ہے اتنے وہ پوٹینشل انرجی جانریٹ ہوتی تھی یہ دو انرجی ہوتی تھی ٹریڈیشنل سورس اف انرجی کونسی کائینٹک انرجی اف وارٹر اینڈا پوٹینشل انرجی اف وارٹر ایٹی ہائیٹ ہائیڈرو پاور پلانٹس کنورٹ دا پوٹینشل انرجی اف فالنگ وارٹر اینٹو الیکٹرسٹی یہ برا کی ہائیڈرو پاور پلانٹ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا کرتا ہے وہ کنورٹ کرتا ہے جو پوٹینشل انرجی اوپر سے وارٹر گھرتا ہے ہائیٹ سے کو کنورٹ کرتا ہے اس کو ایک الیکٹرسٹی میں ٹھیک ہے سوی زنی ماں پوٹینشل انرجی پرس streمائی سے بخشن داریا ہے نام ہے یہ کیا برا ہای ہائیڈرو پاور پلانٹس کیو لیے ہے اور ہائیڈرو پاور پلانٹس کیا بولتا ہے ایسیسیٹیٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے ہائیڈرو پاور پلانٹس وہ ہوتا ہے ایک ڈیم جو بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسیسیٹ ہوتا ہے ان دا لاس سنچری ای لایڈ نوبر اف ڈیمز بیلٹ آل اوڈ دا وولڈ بولنے لاس سنچری کی بات کریں گے ہم تو اس میں لایڈ نوبر اف ڈیمز جو ہیں پوری وولڈ میں بنائے گئے ہیں اور ایسیسیٹ کبھیجہی پپری ویڈ میں بنائے گئے ہیں کہاں سے ہمیں ملتے ہیں ہائیڈرو پاور پاور پلانٹس کے ہمارے گئے ہیں اسکیمیٹکیویویو آف ہائیڈرو پاور پلانٹ ٹھیک یہ اتنی ہائٹ یہ اوپر ریزیرو لگا ہے ٹھیک ہے سلیس گیٹس پاور ہاؤس یہاں اور جرنیٹر ٹھیک ہے نیچے ترپین اس کا لگا جب اوپر ہائٹ سے یہ پانی گھیرتا ہے تو یہ ترپین گھومتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹریسٹی سٹور ہوتی ہے پھر پاور لائن کے طرح الیکٹریسٹی باہر نکلتی ہے اور نیچے پانی جو ہے ریور کی طرف چلے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ تھا ان آرڈر تو پروڈیوس ہائیڈل الیکٹریسٹی ہائی رائز ڈیمز آر کنسٹرکٹڈ آن دی ریور کو عبسٹرکٹ دی فولو آف وارٹر ان دیر بائی کولیکٹ وارٹر ان لارجر ریزروز کیا کرتا ہے یہ وہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا جاتا ہے ہائی رائز ڈیم کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کس کے اوپر اندر ریور ریور ٹو ابسٹرکٹ دو فلو آف وارٹر جب وہ ڈیمز بنایا جاتے تو جو پانی کو وہ روکا جاتا ہے وہاں پہ اور اس کو ایک لارج ریزور کے اندر کلکٹ کیا جاتا ہے تو اس وارٹر کو روکا جاتا ہے دو وارٹر لیور رائز انڈ ان دس پروسسس دو کائنیٹک انیجی اف فلو وارٹر گٹس ٹرانسفار انٹو پوٹینشل انیجی اور وہی انیجی جو جو انیجی جو وارٹر جب ہم ڈیم میں جمع کرتے اس کا رائز جب لیول جو ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے اور اسی پروسسس کے تھرو کائنیٹک انیجی فلو آف فلوائنگ وارٹر گٹس ٹرانسفار اور جو وارٹر چلتا ہے اس کے انیجی کس میں ٹرانسفار ہوتی ہے پوٹینشل انیجی یعنی کائنیٹک انیجی اس میں کنورٹ ہوتی ہے پوٹینشل انیجی میں دو وارٹر فرم اے ہائی لیول ان دہ دیم اس کیرید تھو پائپس ٹو دہ ٹر بائن اور جب پائپ کی تھو ٹر بائن تک وہ وارٹر پہنچا جاتا ہے ایڈ دو بارٹم او دہ دیم پورٹین فیگر پوائنٹ سری پورٹین پوائنٹ سری ہم پر دیکھیں گے سیمس دہ وارٹر ہندے ریزرو واد بی ریفیلڈ ایتیا ہے ایٹایم ایٹ ایٹھ بائنس ہائیڈرو پاور یزہین ایڈ ایڈی بی سوس الف اینرشی یہ کیا یہ ہے ہائیڈی بار سوس فینڈی برائنس ہائیڈی بار سوس اف اینرشی ہے ہائیڈر ایٹر سورس ہائیڈہ گوڈ ناٹ ہائیڈری سوس یا پہب صوت انیجر پوائنٹ ہائیڈ گھبرائیں گے نہیں کس کے الیکٹرسٹی ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے بارے میں کیونکہ وہ جو فاصل فیوز ہے وہ ایک دن ختم ہونے ہیں ٹھیک ہے بٹ کانسٹریکشن آف ای بگ ڈیم آف سرٹن پرابلمز آسوسیٹیڈ بیٹی جو ہم کانسٹریکشن کرتے ہیں بگ ڈیم جس سے ہم پوٹینشن انرڈی کنورٹ کرتے ہیں الیکٹرسٹی میں ایک انرڈی کنورٹ کرتے ہیں پوٹینشن انرڈی میں اس سے لیکن کچھ نہیں کچھ پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑتے ہیں کیا پرابلمز ہیں وہ دیکھنا دیمز کان ب کانسٹریکٹیڈ آنلی انہی لیمیٹیڈ نابر آف پلیسز کچھ ہی پلیس میں یہ جا سکتے ہیں پیفرلی ان ہیلی ٹیرنس جہاں پہ ہیلی ٹیرنس ہو وہاں ہی پہ زیادہ تریے بنا سکتے ہیں لارج ایرہ آف ایگریکلچر لینڈ اور ہیومن ہیبیٹیشن ہیومن ہیبیٹیشن آر ٹو بی سیکریفائیڈ آز دی گیٹ سب ماجید یہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اگر کہ جو لینڈ اور ہیومن ہیبیٹیشن جو گھر کہا رہا ہوں گے لوگوں کو وہ بھی سیکریفائیڈ کرنے کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ سب ماجید ہو جاتے ہیں لارج ایکو سیسٹم آر ڈسٹرائیڈ جو سب ماجید ہو جاتے ہیں وہ لینڈ اور ہیبیٹیشن کس کے اندر وارٹ کے اندر دہ ویجیٹیشن ویچی سب ماجید تو روڈس اندر اناروبیک کنڈیشن انگیو رائز تو لارج اموٹ آف میتھین ویچی آلسو ایک گرین ہاؤس گیس میتھین بھی گرین ہاؤس سی ایج فور میتھین گرین ہاؤس ہیں وہ بھی پرابلم کرتے ہیں یہ کریٹس دہ پرابلم آف سچ فیکٹری ریہیبیٹیشن آف ڈسپلیس پیپل اب جو وہاں پہ ڈسپلیس ہوئے ان کو ریہیبیٹ کرنے کے لئے وہ بھی ایک پرابلم بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اپوزیشن تو دہ کانسٹریکشن آف تہری ڈیم سردار سرور پروجیکٹ آن ڈا ریور نارمدا سر تو سچ فرابلم اب یہ جو اس نے دو ایک دام پل دییو ہے تہری ڈیم کہاں ریور نارمدا پہ اور سردار سرور پروجیکٹ آن ڈا ریور نارمدا پہ جو یہ دو بنے پروجیکٹ یہ کیا ہے اور یہ ان کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی یہ ایکزامپل اس نے ان کے دیئے اب کانونشن سورس آف انرجی کو ایمپرویمنٹ کرنے جو تیکنالوجی یوز کی اس کو ایمپرویمنٹ کرنے کے لئے وہ ہم کال کے لیکچر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے ایمپرویمنٹس ان دہ ٹیکنالوجی آف فار یوزنگ کانونشن سورس آف انرجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے